نواز شریف کی واپسی کب ہوگی ابھی تک تاریخ فائنل نہ ہو سکی پاکستان کا واپس جا رہے ہیں نواز شریف نے صحافیوں کو جواب دے دیا ابھی تاریخ تین نہیں ہوئی انتخابی مہم کی قیادت کروں گا انشاءاللہ نوجوان تیاری کریں نواز شریف جلد آپ کے درمیان ہوں گے چیف آگنائزر مریم نواز کی پنجاب کے یوت اور کارڈنیٹرز سے گفتگو کہا کہ فتنہ پارٹی نے نوجوانوں کی ذہنوں میں صرف نفرت اور انتشار پیدا کیا ڈنڈے اور گالی کی سیاست کو فروغ دیا گیا نون لیگ کے شیروں نے ہمیشہ فرنٹ لائن والیرز کا کردار میں پھایا سانیہ نو مائی کے گیس میں بڑی پیشرف پی ٹی آئی کے باعث اشتہاری ملزمان کی جائیدادیں کر کرنے کا فیصلہ ہو گیا ملزمان کی جنافتی کارڈز اور پاسپورٹ بلوک کر بائے جائیں گے اشتہاریوں میں اسلام اگوال، حماد عزر، مراد سعید، فارو خبیب، اندلیب عباس، علی امین گنڈا پور شامل ہیں موسیقی The minorities, inshallah, will stay protected in this country. There may be an attempt to harm them from a section of marginalized and peripheral group of people, but that would be responded sternly and strictly by the state and society both. پاکستانی سٹیٹ اینڈ سوسائیٹی ڈاز ناٹ آلائن ایڈنٹیفائی وچ سچ ایلیمنٹس ہم نے میشت کو اولین ترجیح قرار دے دیا جو جو انوالو ہے ان کے پاس ایویڈنس بھی آگئی ہیں ویڈیوز بھی آگئی ہیں سارا کچھ ہے ہم انشاءاللہ ہر ایک کو ارشت کریں گے جو جو ذمہ دار ہے جو جو اس میں انوالو ہے تو اس کے لئے بھی ہم نے کافی انہوں نے ٹیمیں بنائی ہیں جو اس پر دن رات لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو کرسٹین کمیونٹی ہے اس کو سکیورٹی دینا وہ بھی سٹیٹ کا فرض ہے اور خاص طور پر جو لوگ اپنے گھروں سے چلے گئے ہیں اور درک سے اور سارا کچھ ہے ان کا اعتماد بحال کرنا جو نوالا واقعے کے ذمہ دار قانون سے نہیں بچ سکتے تمام ذمہ داروں کو گرفتار کریں گے وزیرا لہ پنجاب محسن نکوی کا دو ٹوک اعلان کہتے ہیں عوام کو سکیورٹی فرام کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے کوشش ہے آئندہ اسے واقعات نہ ہو اتبار تک بڑے چرچ کو بحال کر دیا جائے گا متاثرہ گھروں کی مرمت بھی کی جائے گی نیب ترامین کے خلاف سپریم کورٹ میں سمات جسٹس منصور علی شاہ نے بنچ پر اعتراض اٹھا دیا ریمارکس دیئے کہ نیب ترامین کیس فل کورٹ سنے پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ کے سیکشن تین اور چار کے تحت کیس پانچ اکنی بنچ سن سکتا ہے سپریم کورٹ پہلے عدالتی اصلاحات بلکہ فیصلہ کرے یا فل کورٹ بنایا جائے کیس کی سمات اٹھائیس اگس تک ملت بھی لاہور میں نان سٹاپ جرائم چوبیس گھنٹے میں پانچ سو چونتیس ریکارڈ وارد آتے ہیں چانوے موٹسائیکلیں چوری ہوئیں بند روڈ پر دن دہارے ڈکیتی شہری سے چار لاکھ روپے لوٹ لیے گئے اسلامپورا میں ڈکیتی مضاحمت پر شہری کو قتل کر لیا گیا وزیراللہ موسیٰ نقوی سے امریکی کانسل جنرل کی عدد ودائی ملاقات محمی دلچسپی کے امور دو طرفت علقات کے فروض پر تباہ دائے خیال ویلیم کے مکینیل کی خدمات کی تاریخ ایرلی حمل نتائج کے خلاف طلبہ کا احتجاج رنگ لے آیا بریٹش کانسل کا طلبہ اور والدین کی تحقیصات دور کرنے کا فیصلہ کیمری جمتاستہ طلبہ کا اکتوبر میں دوبارہ امتحان لے گا دوبارہ امتحانات کی فیز بھی نہیں لی جائے گی باعث علبات دس کیارہ اور بارہ مائی کو انتحانات میں شرکت نہیں کر سکے ثانیہ نو مائی کے گیس میں بڑی پیشرف پی ٹی آئی کے باعث اشتہاری ملزمان کی جائدادیں کر کرنے کا فیصلہ ہو گیا ملزمان کے جنافتی کارڈز اور پاسپورٹ بلوک کر بائے جائیں گے اشتہاریوں میں اسلام اگوال حماد عزر مراد سعید فروخ عبیب اندلیب عباس علی امین گنڈا پور شامل ہیں mentality but that would be responded sternly and strictly by the state and society پاکستانی سٹیٹ این سوسائیٹی ڈاز ناٹ الائن ایڈنٹیفائی ایڈنٹیفائی نگران مزیری از ان کا اقلیتوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے موشے میں مذہبی انتہا پسندی کی گنجائش نہیں ریاست اور حکومت مظلوم کے ساتھ ہے اقلیتیں اس ملک میں محفوظ رہیں گی انوار الحق کاکڑ کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے پہلا خطاب ایڈان وزیراعظم نے میشت کو اولین ترجیح قرار دے دیا جو جو انوارڈ ہے ان کے پاس ایویڈنسز بھی آگئی ہیں ویڈیوز بھی آگئی ہیں سارا کچھ ہے ہم انشاءاللہ ہر ایک کو ارشت کریں گے جو جو ذمہ دار ہے جو جو اس میں انوارڈ ہے تو اس کے لئے بھی ہم نے کافی انہوں نے ٹیمیں بنائی ہیں جو اس پر دن رات لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو کرسٹین کمیونٹی ہے اس کو سیکیورٹی دینا وہ بھی سٹیٹ کا فرض ہے اور خاص طور پر جو لوگ اپنے گھروں سے چلے گئے ہیں اور درک سے اور سارا کچھ ہے ان کا اعتماد بحال کرنا جو نامالا واقعے کے ذمہ دار قانون سے نہیں بچ سکتے تمام ذمہ داروں کو گرفتار کریں گے وزیراعظم بنجاب محسن نکوی کا دو ٹوک اعلان کہتے ہیں عوام کو سیکیورٹی فرام کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے کوشش ہے آئندہ اسے واقعات نہ ہو اتبار تک بڑے چرچ کو بحال کر دیا جائے گا متاثرہ گھروں کی مرمت بھی کی جائے گی نیب ترامین کے خلاف سپریم کورٹ میں سمات جسٹس منصور علی شاہ نے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا ریمارکس دیئے کہ نیب ترامین کیس فل کورٹ سنے پریکٹس اینڈ پرسیجر ایک کے سیکشن تین اور چار کے تحت کیس پانچ اکنی بینچ سن سکتا ہے سپریم کورٹ پہلے عدالتی اصلاحات بل کا فیصلہ کرے یا فل کورٹ بنایا جائے کیس کی سماد اتائیس اگسترک ملت بھی نیب ترامین کے خلاف سپریم کورٹ میں سمات جسٹس منصور علی شاہ نے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا ریمارکس دیئے کہ نیب ترامین کیس فل کورٹ سنے پریکٹس اینڈ پرسیجر ایک کے سیکشن تین اور چار کے تحت کیس پانچ اکنی بینچ سن سکتا ہے سپریم کورٹ پہلے عدالتی اصلاحات بل کا فیصلہ کرے یا فل کورٹ بنایا جائے کیس کی سماد اتائیس اگسترک ملت بھی لاہور میں نان سٹاپ جرائم چوبیس گھنٹے میں پانچ سو چونتیس ریکارڈ وارد آتے ہیں چانوے موٹسائیکلیں چوری ہوئیں بند روڈ پر دن دہارے ڈکیتی شہری سے چار لاکھ روپے لوٹ لیے گئے اسلامپورا میں ڈکیتی مضاحمت پر شہری کو قتل کر لیا گیا وزیر اللہ موسیٰ نقوی سے امریکی کانسل جنرل کی عدد ودائی ملاقات محمی دلچسپی کے امور دو طرفت علقات کی فروض پر تباہ دائے خیال ویلیم کے میکینویل کی خدمات کی تاریخ این لیبل نتائج کے خلاف طلبہ کا احتجاج رنگ لے آیا برڈیش کانسل کا طلبہ اور والدین کی تاختہ دور کرنے کا فیصلہ کیمری جمتاثرہ طلبہ کا اکتوبر میں دوبارہ امتحان لے گا دوبارہ امتحانات کی فیز بھی نہیں لی جائے گی باز طلبہ دس کیارہ اور بارہ مئی کو امتحانات میں شرکت نہیں کر سکے اور اشک اپ کے لیے لائٹ کا تنازہ محمی داخلہ پنجاب اور پی سی بی پھیر آمنے سامنے پی سی بی لائٹس کا بندبست کرے محکمہ داخلہ نے لائٹس کا خرچہ دینے سے انکار کر دیا پنجاب حکمت اور پی سی کے حکام کی ملاقات چیف سیکرٹری زکار شرف اور سباہ وزرہ میں ایشیا کپ پر بات ہوئی